کیوب کے بارے میں جب جانا تو ہم نے یہ جانا کہ کیوب ایک منیفیسٹڈ باڈی ہے اس منیفیسٹڈ باڈی کے اندر ہمارے پاس چار طرح کی ویوستہ ہے چار پادوں والا ہے پہلا پاد ایک انکھ سے دوسرا پاد دو انکھ سے تیسرا پاد تید انکھ سے چوتھا پاد چار انکھ سے بتا رہے ہیں یہ ایک سپیس یہ لینئر ڈیمنشن ہے یہاں پر ہمارے پاس سپیشیل باؤنڈری ہے یہاں پر ہمارے پاس ڈومین جو ہے وہ سالڈ ہے اور جو اوریجن ہے وہ کریئیٹیو ہے اب ہم اس سے آگے برمہ جی کی لوک میں فور سپیس میں پہنچ رہے ہیں جو ہمارے پاس برمہ جی کی مورتی ہے اس کو آؤ اب ہم ایک بار پھر دیکھیں دھیان سے دیکھیں تو یہ جو مورتی ہے اس مورتی کو جو ہم چار سر والی مورتی دکھا رہے ہیں جو چار سر والی یہ مورتی بنی ہوئی ہے اس چار سر کی مورتی کو جاننے کے لیے اس مورتی کو یہ جو خائپر کیوب فور کی مورتی ہے یہ جو ستھاپنا ہے یہ جو ستھاپتے وید کی ویوستہ ہے یہ ستھاپتے وید کا گھنٹ ہے جو ویدک میتھمیٹک سائنس ان ٹکنالوجی میں پہنچنا ہے جن جن صادقوں کو ویدک میٹمیٹر کی سائنس اور ٹکنالوجی میں پہنچنا ہے ان کو برمہ جی کے لوک میں پہنچنا ہے برمہ جی کے لوک جو ہے وہ فور سپیس ہے ان کے چار سر ہیں یہاں پر ہمارے پاس چار ڈائمنشنز ہیں ہر سر کے اندر دو دو آنکھیں ہیں تو یہاں پر پلین جو ہے یہ ڈائمنشن کا رول پلی کر رہا ہے ان کی لوٹس سیٹ ہے تو یہاں پر سالڈ باؤنڈری ہے یہ آٹھ کمپوننٹس والی جو باؤنڈری ہے یہ لوٹس ہے یہ جو ہمارے پاس لوٹس ہے اس لوٹس کے ہمارے پاس آٹھ ٹکڑے ہیں آٹھ یو یو ہیں ہم نے جانا تھا کہ کیوب جو ہے یہ کیوب ایک سنثیٹک سیٹ اپ ہے اور یہ سنثیٹک سیٹ اپ آٹھ سب کیوبز میں بدل جاتا ہے اس کیوب کا آٹھ سب کیوبز میں بدلنا یہ تھری سپیس کا ایٹ آکٹنٹس میں کنورٹ ہونا یہ جو بندو تھا یہ فور سپیس ہے اس بندو پر فور سپیس ہے اس بندو پر برمہ جی ہیں یہ برمہ جی یہ فور سپیس ہے اس کو جاننا ہے یہ ترلوکی کو جاننے کا کہ ترلوکی کس طرح سے سگٹھت ہے کیوب کس طرح سے سگٹھت ہے اس کے کیوب کے سینٹر پر کس طریقے سے اوریجن ہے یہ اوریجن فور سپیس ہے یہ فور سپیس کے چاروں طرف سالڈ باؤنڈری ہے وہ سالڈ باؤنڈری ایٹ کمپوننٹس والی ہے یہ لوٹس سیٹ برحمہ جی کی جو لوٹس سیٹ ہے وہ لوٹس سیٹ کا تات پری ہے جو اس کے پیچھے گن ہے جو اس کے پیچھے تھاپنا ہے جو اس کے پیچھے ٹکنالوجی ہے وہ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے یہ ہائپر کیوب فور کی سیٹ ہے مطلب سالڈ باؤنڈری کے اندر سالڈ باؤنڈری پر برحمہ جی بیٹھے ہیں ستھاپیت ہوئے ہوئے ہیں یہ لوٹس سیٹ آٹھ پیٹلز ہے یہ اس کے آٹھ پنکھڑیاں ہیں یہ آٹھ پنکھڑیاں ہمارے پاس آٹھ کیوبز ہیں یہ آٹھ کیوبز ہمارے پاس سالڈ باؤنڈری بنا رہے ہیں یہ آٹھ ایریس ٹو پور تین بنا رہے ہیں آٹھ ایریس ٹو پور تین ہمارے پاس اس کی سالڈ باؤنڈری کریٹ کر رہی ہے اس سیٹ پر برمہ جی بیٹھے ہیں جن کے چار سر ہیں ان کا جو دائمینشنل فریم ہے وہ فور دائمینشنز والا ہے یہ سواستے کے روپ میں پردرشت ہے یہ جو فور سپیس ہے کا دائمینشنل فریم ہے یہ برمہ جی کے چار سر ہیں اور پرتیک سر کے اندر دو دو آنکھیں جو ہیں وہ اس کی سپیشل باؤنڈری کو درشاتا ہے تو سپیشل باؤنڈری جو سپیشل ڈائمینشن سالڈ باؤنڈری اور کریٹیو ڈومین اس بات کو جاننے کے لیے تو یہاں لینئر ڈائمینشن سے سپیشل ڈائمینشن میں آگئے یہاں سپیشل ڈائمینشن سے سالڈ باؤنڈری میں پہنچ گئے یہ سالڈ ڈومین سے کریٹیو ڈومین میں پہنچ گئے اور کریٹیو اورجن سے ہم ٹرانسیڈنٹل بیس میں پہنچ گئے تو اس لیے ہمیں برحمہ جی کی مورتی کو بار بار دیکھنا ہے بار بار سمجھنا ہے اگر ہم ہائپر کیوب فور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اگر ہم ہائپر کیوب کے پرثم ستھاپنا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں برحمہ جی کی مورتی کو دیکھنا ہوگا برحمہ جی کی مورتی میں ہائپر کیوب فور کی ستھاپنا کی گئی ہے یہ مورتی ہمیں ہائپر کیوب فور کے کیا کیا ستھاپنا کے گنہ ہے یہ کس طرح سے منفیسٹیڈ ہے اس منفیسٹیشن کے بارے میں جاننے کے بارے میں یہ مورتی میں بتایا جاتا ہے اگر ہم تھری سپیس میں ہی رہیں گے اگر ہم سوچیں گے کہ تھری سپیس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے تو ہم فور سپیس کو کھو رہے ہیں ہم برحمہ جی کے لوک اس ترلوکی کے اندر جو اس کا سینٹر ہے جو یہ اورجن ہے یہ جو تھری سپیس ڈیمیشنل فریم ہے اس کا جو اورجن ہے یہ جو بندہ ہوا ہے یہاں پر جو گرنٹھی ہے یہاں پر جو گانٹ باندھی گئی ہے یہاں پر جو ناٹ ہے اس ناٹ کو جاننے کی ضرورت ہے یہ ناٹ کس طریقے سے ایک ایکسس پھر دو ایکسس اور پھر تین ایکسس جو کی ویوستہ ہے یہ آپس میں کس طرح سے بندی ہوئی ہے اور اس کے بندنے کے کارن سے یہ جو ہمارے پاس ویکٹ ہے اس کے اندر اس کا جو اورجن ہے یہ آویکٹ ہو جاتا ہے یہ جو منیفیسٹ ہے اس سے یہ ان منیفیسٹ ہے تو ہماری ترلوکی میں ہمارے کیوب میں ہمارے فیزیکل میٹر کے اندر جو گانٹ ہے جو فیزیکل میٹر کو باندھے ہوئے ہیں وہ فور سپیس ہے وہ کریئٹیو ہے وہ ہائپر کے فور ہے وہ برمہ جی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کن کن میں بھگوان ہے تو اس کا تاتری یہ ہے کہ کوئی بھی کن اٹھاؤ گے تو وہ سالڈ ہوگا یہ جو سالڈ کی پوائنٹ باڈی ہے سالڈ پوائنٹ جو ہم نے لے لیا ہے اس کو کس نے باندھا ہوا ہے تو اس یہاں پر برمہ جی ہے یہ بات کو جاننے کی ضرورت ہے تھری ڈیمیشنل فریم کو آئیے ہم دوبارہ دیکھیں تھری ڈیمیشنل فریم کو بار بار دیکھیں تھری ڈیمیشنل فریم کو سمجھنے کا پریاز کریں ہمارے پاس ایکس ایکسز ہے ہمارے پاس وای ایکسز ہے ہمارے پاس جیڈ ایکسز ہے اس بیوستہ سے یہ جو بندو ہے جس کو ہم سینٹر کہتے ہیں جس کو ہم اوریجن کہتے ہیں یہ اوریجن کی کیا بیوستہ ہے اس origin کیوں ہے یہ بھی point ہے یہ جو point ہے اس کی dual structure ہے ایک structure تو یہ ہے یہ three space کا point ہے ایک structure یہ ہے کہ یہ four space کی euro body ہے point body ہے point body of four space ہے یہاں یہ جو point ہے یہ structured ہے اس کے اندر کون کون سی structure ہے اس کے اندر کون کون سی ویعوستہ ہے اس کے اندر سے کیا سرسٹی ہوگی یہ برحمہ جی کیسے سرسٹی کریں گے یا برحمہ جی کی سرسٹی کیا ہے اس کے بارے میں جاننا ہو تو ہمارے کوئی center کے بارے میں جاننا ہے تو یہ جو center ہے یہ اپنے آپ میں ویعوستہ کر رہا ہے تبلوکی کی three space کی cube کی اور یہی جو three point ہے وہ واسطک میں جب manifest ہوگا جب یہ اپنے پورن روپ میں آئے گا تو یہ جو point تھا جو ہمارے پاس three dimensional frame کا point تھا جو point four space کی point body تھی جو point three space کا بھی تھا جس کے اندر dual status تھا وہ dual status جیسے ہی ہمارے پاس three space کو eight octants میں اس کے آٹھ بھاگوں میں convert ہوگا یا کیوب جس طریقے سے آٹھ سب کیوبز میں سپلٹ ہوگا تو ہمارے پاس یہ solid boundary بنے گی یہ جو کیوب تھا یہ آٹھ بھاگوں میں بٹا اور جیسے ہی یہ boundary پر گیا domain سے boundary میں گیا جیسے three space ایک domain بنا ہوا ہے اور جیسے یہ سپلٹ ہو کر eight subcuse میں جاتا ہوا اس boundary پر گیا تو یہ ہمیں four space کو release کر دیا four space کو یہ envelope کیا ہوا ہے اس four space کے envelope اس point کے اندر اس بندو پر اس گرنتھی پر اس ناٹ پر جو ویوستہ ہے وہ four space کی بھی ویوستہ ہے تو اگر ہم تین space سے four space میں transit کرنا چاہتے ہیں three space سے four space کی transition کو جاننا چاہتے ہیں اگر ہم تین space سے چار space میں پرویش کرنا چاہتے ہیں تو اس پرویش کے لیے ہمیں تین لائنوں کے axis سے ہٹ کے ہمیں چار planes کی ویوستہ میں جانا ہوگا یہ ویوستہ three space کا dimensional frame ہے تو یہ four space کا dimensional frame ہے تو پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہمیں تین space سے four space میں کیسے پرویش کریں تین انک سے چار انک میں کیسے پرویش کریں تو یہ تین space کی domain میں پہنچنے کے لیے ہمیں linear dimensions میں جانا ہوتا ہے یہ linear dimensions کا ہم نے پہلے دیکھا کہ اس کی ہر axis میں اس کا special base ہے اس طرح سے یہ تین axis جو ہیں وہ تین special dimensions کے base والا set up بنتا ہے یہ تین dimension کا base والا status جو ہے جب تین special dimensions سے چار special dimensions میں پہنچیں گے تو ہم یہ جان پائیں گے کہ ہم اس میں transit کر رہے ہیں آئیے یہ رہا دھیان سے دیکھیں جو square ہے یہ square جب four quarter squares میں بنتا ہے تو یہ split میں اگر ہم دھیان سے دیکھیں ہم نے ایک quarter square لیا اس کے ساتھ دوسرا quarter square لگایا اور اس کے ساتھ پہ تیسرا quarter square لگایا ایک دو اور تین یہ جگہ جو خالی ہے پر یہ سیمت ہو گئی کیونکہ یہ بھی ریکھا اپنے آپ دیکھے گا یہ جو fourth تین parts ہیں یہ manifest ہیں یہ تین axis manifest ہیں پر fourth axis unmanifest ہیں تو یہ تین axis جو manifest روپ میں ہوتی ہیں اور جس کی fourth unmanifest ہے اس کو ہمیں جاننا ہے اس کو ہم نے comprehend کرنا ہے ہمیں اس mental state سے نکل کے اس mental state میں جانا ہے جو کہ تین کو manifest سے fourth manifest کو اپنے آپ لاتا ہے یہی ایک آدھیکین پوروین ہے یہ جو پہلے والا تھا اور آدھیکین پوروین ہے کی optimum